ہر جگہ ایک اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے رضاعت مام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار لوگ کرتے ہیں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات تھے آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی گویا آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کائنات وجود ہی میں نہ آتی اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہی جا سکتی ایک مسلمان کو اس بات میں کیا رویہ پانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیسے کیا ہے کس مقصد سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے کیا تقاضے ہیں اس کا تنہا ماخذ قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ قرآن مجید ہی کی بنیاد پر کہا جائے گا اگر کسی روایت میں کوئی بات آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی قرآنی کی روشنی میں دیکھا جائے تو قرآن مجید نے اس کائنات کی پوری اسکیم سے متعلق جگہ جگہ اپنا نکتہ نظر بیان کیا ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میں نے جو قدیم چیزیں دیکھی ہیں ان میں انجیلِ برنباس میں یہ تعبیر اختیار کی جئی ہے میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح ابن اللہ کی یا اللہ کے بیٹوں کی تعبیر تھی اور بائبل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یعنی آجیل میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اصل مفہوم سے ہٹ کر غلط سمجھ لیا کچھ ایسا ہی معاملہ اس بات کے ساتھ بھی ہوا ہے اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے مقاسد پر شنظر ہے اس دنیا کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے اس کی جگہ ایک عبدی زندگی اس کے نتیجے میں پیدا ہونی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آنی ہے اس میں کیا مقاسد پیش نظر ہیں ان کا کوئی شخص بھی ہاتھا نہیں کر سکتا یہ موجودہ دنیا میں اللہ کی یہ اسکیم رہی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا یہ ہدایت کا سلسلہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے تو گویا یہ دنیا جس مقصد کے لئے بھی بنائی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشاہ کو واضح کرنے کے لئے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا وہ اپنے منتحہ اور مقصد کے لحاظ سے بڑھتے بڑھتے وہیں پہنچا کہ جب آخری نبوت آگئی میرا احساس یہ ہے کہ یہی بات کسی تعبیر میں ہو سکتا ہے کہ قدیم صحیفوں میں آئی ہو جو ہمارے ہاں یہ صورت اختیار کر گئی ہے تو اس طرح کے سب معاملات میں اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ تو اس لئے بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے یہ پورا عالم وجود میں آیا ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم پیشن ادھر ہے جو حیات عبدی میں تبیل ہو جائے گی تو قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے اسی طرح جو اناجیل اس وقت ہیں یا تورات ہمارے پاس ہیں اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علمی اور عقلی لحاظ سے بھی بلکل بیمانی لگتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہر شخصیت کا بڑا مرتبہ ہے رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے عالم کس مقصد کے لئے بنا ہے اور یہ دنیا کس مقصد کے لئے وجود میں آئی ہے اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان فرماتے اور پھر یہ بھی بتاتے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے یہ عالم بنانے کا کیا منشب پیش نظر ہے تو اس طرح کی کوئی چیز کہیں بھی بیان نہیں ہوئی اور وہ چیزیں جو مستند نہیں ہیں جو اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئی یا اللہ کی کتاب میں جو مقاصد بیان کیا جاتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں یا قدیم صحیفوں میں ان کے کوئی آثار نہیں ملتے ان کو محض دائیں بائیں کی روایات کی بریاد پر قبول نہیں کرنا چاہیے دیکھم صرف